سو ہالو گائیز ویلکم دو میری یوڈیوب چینل تو یہ پرتگال میں امیگریشن کا کیا ہوگا کیونکہ پرتگال میں الیکشن ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ لوگ یہ کوئیسن کر رہے ہیں کہ اگر شیگہ پارٹی جیت گئی تو کیا ہوگا امیگریشن کا اور امیگرنٹس کا اور پرتگال کا تو ایک ایک چیز آپ کو بتانے لگوں صبح صبح کو ٹائم ہے اینیوے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر تو اپنے ہوئے چینل کو سسکرائب کریں بیل لائکن پر پرس کریں اسٹرگرم اور فیس بک کا پیج آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ فیلحال ریزلٹ پرتگال میں کیسے آ رہے ہیں جن میں سے پہلے نمبر پر ہے پی ایس ڈی اور سیکنڈ نمبر پر ہے پیدرو نونو یہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور تیسرے نمبر پر ہے شیگہ شیگہ مطلب کیا اس کا مطلب ہی بہت الگ ہے آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں شیگہ پرتگیسی میں ہوتا ہے اور اس کو انگلیش میں ہم کہتے ہیں enough کیونکہ یہ جو شیگہ پارٹی آئی ہے ان لوگوں کو یہ جو پارٹی ہے یہ ہم immigration اور ہم immigrants کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ صاف صفائی کی جائے پرتگال میں اور اس وجہ سے جو شیگہ پارٹی ہے یہ جو آپ لاس والا اندریا بندہ دیکھ رہے ہو یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ الگ ٹائپ کی پولیسیز لے کے آئیں تاکہ ہم اپنے کنٹری کو اور زیادہ develop کر سکیں اور زیادہ اس کے مائن میں کچھ الگ ٹائپ کی چیزیں چل رہی ہیں لیکن develop کیسے ہوگا کیونکہ develop تو ہوا ہے ہم immigrants سے پرتگال تو سیکنڈ نمبر پر کون سی پارٹی جیت رہی ہے اور کس کو زیادہ سیٹیں ملی ہیں تو وہ ہماری آپ کے پارٹی ہے جس کو انتونیا کوست فالو کرتا تھا لیڈرشپ کرتا تھا تو اس کو کتنی ملی ہیں 77 تو یہ بہت اچھی ریٹنگز ہے 77 کیونکہ پرتگال کوئی اتنا ہاس بڑا کنٹری نہیں ہے تو 77 سیٹیں اگر انہوں نے لیئے ہیں تو یہ حکومت بنا سکتی ہے کسی اور حکومت کے ساتھ میچ اپ کر کے تو یہ کس کے ساتھ مل کے اپنی حکومت بنائیں گے پی ایس ڈی کے ساتھ یہ جو لویس ہے اپنا یہ لویس کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے کیونکہ فرسٹ نمبر پر 79 سیٹیں لے کے یہ سب سے ٹاپ میں ہے لیکن یہ لویس جونس ہیں ان کی پارٹی کیا کہتی ہے کیا یہ ہم امیگریشن یا امیگرنٹس کو پسند کرتی ہے کہ نہیں یہ ہمیں پسند بھی کرتی ہے لیکن ان کے تھوڑے سے رول ٹائٹ بھی ہیں لیکن اتنے اور زیادہ ٹائٹ نہیں ہے جتنا شیگہ پارٹی جتنی کی وہ جو اپنا اندریہ ہے اس کی پارٹی کے رول ٹائٹ ہیں پی ایس ڈی اور پی ایس مطلب کہ جو انتونیا گوستہ اور جو لویس کی پارٹی ہے وہ پہلے بھی ایک ساتھ کام کر چکے ہیں تو اس وجہ سے یہ دونوں ملکے حکومت بنائیں گے لیکن ان ادر ہینڈ جو شیگہ پارٹی ہے اس کو بھی 48 سیٹیں مل چکی ہیں تو اس وجہ سے وہ ابھی وین تو نہیں ہوں گے لیکن وہ اپنا موقف رکھیں گے وہ اپنی بات رکھیں گے اور گورنمنٹ کو شیگہ پارٹی کی بھی بات ماننی ہی پڑے گی کیونکہ وہ ابھی اقتدار میں ہے کیونکہ جو شیگہ پارٹی ہے جو ہم امیگرنٹس کو پسند نہیں کرتی ان کو 48 سیٹیں ملی ہیں تو ان کا بھی ابھی بنتا ہے پارٹی میں پارلیمنٹ میں بیٹھنا اور اپنی بات آگے رکھنا لیکن اس سے آپ لوگوں کو ہم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے اور ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا چلوں جیسے کہ الیکشن کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں میں کنفیوجن اور بہت زیادہ پریشانی کا سامنا بھی ان کو کرنا پر رہا ہے اور ہمارے ایشین لوگ ہیں کہ ہاں یار ابھی ہم لوگوں کا کیا بنے گا کیا آپ پورتکال ایمیگریشن بند کر دے گا تو جناب آپ سنتے چلے کہ ایمیگریشن کو فیلحال تو کوئی فرق نہیں پر دیں والا اگر کوئی انسان آپ کو ڈراتا ہے وہ ایک الگ بات ہے کیونکہ جب بھی کوئی نئے پارٹی آتی ہے جیسے کہ میں شیگہ پارٹی کی بات کروں جس سے آپ لوگ کافی زیادہ پریشان اور اپسٹ ہیں اگر میں اسی پارٹی کی بات کروں تو پوری دنیا میں ایک ہی رول ہے پوری دنیا میں کہیں پہ بھی الیکشن ہوتے ہیں انڈیا پاکستان میں بنگلہ دیش نیپال میں تو ایک نئے پارٹی جب بھی آتی ہے وہ الگ ٹائپ کی باتیں کرتی ہے الگ اپنا موقف لے کے آتی ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم کچھ ایسے رولز لے کے آئیں جس سے ہم تھوڑے الگ دکھیں جس سے ہم لوگوں میں اٹینشن حاصل کریں جس سے ہم اپنے کنٹری میں تھوڑی سی لوگوں کی توجہ حاصل کریں تو اس وجہ سے شیگہ پارٹی نے بھی ایسا ہی کیا انہوں نے کہا ہم ایسا کر دیں گے ہم ایسا کر دیں کہ شیگہ پارٹی کے ساتھ ایک اور بھی یہاں پہ پارٹی ہے لیورے اس کو بولتے ہیں لیورے پورتگیسی میں ہے جس کو اردو میں بولتے ہیں یا ہندی انگلیش میں بولتے ہیں فری مطلب کہ ہاں بھائی فری فری ہالی ہالی کر دو وہ جو لیورے پارٹی ہے ان کو بھی کوئی اتنا حاصل ریزلٹ نہیں ملا تین چار سیٹے ہی ان کو ملی ہیں اور میں نے پورے دو مہینے پہلے ہی ویڈیو بنا کے بتا دیا تھا کیونکہ آپ کو بتا ہے میں سوشل ورکر کے ساتھ یہاں پہ کافی اٹھنا بیٹھنا ہے میرا تو کافی ساری چیزیں اندر کی بھی بتا چلتی رہتی ہیں تو میں نے تب بتا دیا تھا کہ شیگہ پارٹی جیتے گی نہیں لیکن کچھ سیٹیں اس کو ضرور ملے گی اور یاسا کہ اس نے اپنی سیٹیں حاصل کی ہیں لیکن اگر شیگہ پارٹی جیت بھی جاتی تو سج میں آپ کو ہم لوگوں کو پریشانی کا سامنا بلکل نہیں کرنا پڑنا تھا کیونکہ یار یہ تو صرف جو بھی ہوتی ہیں پولیٹیشنز وغیرہ جو بھی الیکشن پر گھرے ہوتی ہیں وہ تو نئی نئی باتیں کریں گے کہ ہاں ہم ایسے کر دیں گے ہم ایسے کر دیں گے ہم یہ لے کے آئیں گے لیکن جب وہ پھر اقدادار میں آ جاتی ہیں اور جب ان کو حکومت وغیرہ مل جاتی ہے یہ کیونکہ وہ تھوڑا تو آفیس لی چینج لے کے آئیں گے لیکن وہ پورانے نظام کے ساتھ ہی چلنا ہوت کو پسند کر دے ہیں تھوڑے سے بس چیزیں نئے نہیں لے کے آتی ہیں لیکن باقی تو سب کچھ پورانے ہی چل رہا ہوتا ہے اور یہ پوری دنیا کا سیم دستور ہے تو آپ گوگل میں جا کے ہوت بھی اپنی تسلیح کر سکتے ہیں پر سکتے ہیں آپ کو بھی پتا اور تسلیح آپ کی ہو جائے گی اور اگر پھر بھی کوئی انسان آپ کو ڈرائے دھو آپ اس کو میری ویڈیو دکھا سکتے ہو تو پی ایس اور پی ایس دی پی ایس دی دوسری ہے لویز کی تو وہ دونوں آپس میں مل کے حکومت بنا سکتے ہیں اور جو شیگا پارٹی ہے افکوس ان کا انوالمنٹ اس کا اندر سسٹم تو رہے گا ہی لیکن آپ لوگوں کو بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ دونوں پارٹی جیت رہی ہیں تیسرے نمبر پہ ہے شیگا پارٹی کا نام تو آپ بالکل فیل فری ہو جائیں اور میں پھر سے کہہ دوں اگر شیگا پارٹی جیت بھی جاتی پھر بھی ایمیگریشن کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا کیونکہ یہاں پہ ایمیگریشن کی وجہ سے پورتگال کو بہت زیادہ بہت بہت زیادہ سوشل بینیفٹس ملتے ہیں سوشل بینیفٹس کیا ہیں مثال کی طور پر ہم اور آپ مل کے ٹیکس پے کرتے ہیں جو کہ بلینز میں جاتا ہے پورتگال کو گورنمنٹ کو ہم لوگوں کی وجہ سے آپ لوگوں کی وجہ سے اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو کیوں کوئی اپنی دکان بند کرنا چاہے گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی فیل فری رہیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور پہلی سہری ہم نے کی ہے اور صبح صبح کا ٹائم ہے اور سہری کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو شوٹ کرنے لگی ہوں بات مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ